اور جمہو کشمیر کی موجودہ سرکشہ ستی پر سمیق شاہ بیٹک کی جائے گی کینڈر گریل منتری امیت شاہ خود اس بیٹک کی ادھیکشتہ کریں گے نورت بلوک نئی دلی میں یہ بیٹک آئی اجرد کی جانی ہے ایل جی منو سنہا اس بیٹک میں موجود رہیں گے مکہ سچیب ارن کمار اس بیٹک میں شامل ہوں گے خاص بات یہ ہے کہ روچیف بھی اس بیٹک میں موجود رہیں گے جمہو کشمیر کی سرکشہ کو لے کر خاص طور پر اس بیٹک میں چرچہ ہونی ہے دینڈر گریل منتری امیت شاہ اس بیٹک کی ادھیکشتہ کریں گے ایل جی منو سنہا بھی زران بیٹک میں موجود رہیں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جہاں آج نورس بلوک نئی دلی میں اہم بیٹک رکھی گئی ہے ہمارے صحیح ہوگی شیلیندر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ اسی خبر پر جڑ گئے ہیں شیلیندر اب سے کچھ دیر بعد یہ اہم بیٹک شروع ہونے والی ہے کیا مکھے ایجنڈا ہے اس بیٹک کا اور جمہو کشمیر کے لحاظ سے یہ بیٹک کتنی محتوپون مانی جائے گی شیلیندر اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو آپ سے کچھ دیر بعد یہ بیٹک شروع ہونے والی ہے اور کتنی محتوپون اس بیٹک کو مانا جائے شیلیندر بلکل بلکل جیسپین بیٹک شروع ہو چکی ہے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دیں کہ آپ سے کچھ در پہلے ہی نیسے اجی ڈو بھال بھی یہاں پر بیٹک میں شامل ہونے کے لئے پہنچے ہیں اس سے پہلے ال جی منوت سینہ یہاں پر پہنچے تھے ڈی جی این آئے ڈی جی سی آر پی ایف بی ایس ایف جمہو کشمیر کی چیف سیکرٹری وہ بھی یہاں پر میٹنگ کے لئے پہنچے ہیں مانا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے سورکشہ حالات کو ریویو کیا جائے گا میٹنگ چروع ہو چکی ہے یہاں پر بیٹک چروع ہو چکی ہے خود کیندی گرہ منتری امیت شاہ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اور اس میں ہوم سیکرٹری بھی شامل رہیں گے اہم مدہ اس بات کا ہے کہ اگلے مہینے جمہو کشمیر میں شرینگر میں ایک بیٹک ہونے والی ہے جی ٹونٹی کی ہے پہلی بڑی بیٹک ہے پانچ اگس 2019 کے بعد جو کہ انتراشتری منچ پر اس لیول پر یہ بیٹک وہاں پر ہونے والی ہے بائیس سے چوبیس مائی کے بیچ میں تو ظاہر طور پر اس کے سرکشہ انتظامات کیا ہوں گے اس کو لے کر اس بیٹک میں چرچہ ہو سکتی ہے وہ اہم مدہ رہے گا وہیں ساتھ ہی ساتھ جمہو کشمیر کے حالات پچھلے کچھ سالوں میں بدلے ہیں بہتر ہوئے ہیں اور جو ٹر آٹفٹس کے جو کمانڈرز ہیں ان کا خاتمہ بھی کیا گیا ہے بھلے ہی پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس سکتے میں ہیں اور پریشان ہے بوخلایا ہوا ہے لیکن ایسے میں کس طرح سے آنے والے دنوں میں وہاں پر اہم بیٹکے کرائی جائیں گی اور وہیں ساتھ ہی ساتھ امرنا تھیاترہ بھی شروع ہونے والی ہے جون کے آخری ہفتے میں تو ان تمام پہلوں پر آج کی میٹنگ میں چرچہ ہوگی صرف سرکشہ ہی نہیں بلکہ جو وکاس ہے اس کو لے کے بھی ریویو کیا جائے گا جس کو گریہ منتر امیتشاہ چیئر کر رہے ہیں اور یہ دوسری بیٹک ہے دو دنوں کے اندر کل یہاں پر گریہ سچیو آجے کمار بھلا کیا دیکشتہ میں بیٹک ہوئی تھی جس میں جمہو کشمیر کے ڈی جی بھی بھی شامل ہوئے تھے جمہو کشمیر میں جو دونوں آئی جیز ہیں جمہو آئی جی اور کشمیر آئی جی وہ بھی اس بیٹک میں شامل ہوئے تھے تو کل ملا کر آج کی اس بیٹک میں ریویو کیا جائے گا جمہو کشمیر کی سرکشہ حالات کو لے کر اور کس طرح سے جی ٹوٹی بیٹک کو کس طرح سے سرکشہ پون وہاں پر سمپن کیا جائے کیونکہ جو 20 کنٹریز کے جو آفیشلز وہاں پر پہنچیں گے وہ نہ صرف شینگر جائیں گے بلکہ ان کو کس طرح پر بھی لے جائے جائے گا تو ایسے میں انتظام کس طرح کے ہونے چاہیے کس طرح کے چاکچوبند وہاں پر سیکیورٹی ارجمنٹس ہونے چاہیے اس کو لے کر بڑے فیصلے آج اس بیٹک میں لیے جا سکتے ہیں جیسے بلکہ شیندر یہ تو ہوگی سرکشہ کے لیے حاصل سے بات لیکن اگر اس چیز کو ایسے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ انتراشتی منچ پر جمہو کشمیر کی جو چھوی خاص طور پر گڑی گئی ہے کشمیر کی ایسے میں جب جی ٹوینٹی کی اتنی بڑی انتراشتی اصطر کی ایک بیٹک شرینگر میں ہونے والی ہے تو اپنے آپ میں یہ کافی گرف کے بات ہوگی کہ جس طریقے سے جمہو کشمیر کے حالات میں صدھار ہوا ہے ایسے میں جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس وہاں پر پہنچیں گے ان کے لیے بھی یہ ایک کہیں نہ کہیں اتحاسک پل ہوگا اور بھارت کے لیے بھی اپنے آپ میں کافی گرف کے بات ہوگی کہ جس جمہو کشمیر کو آتنکوات سے ہمیشہ جوڑ کر دیکھا جاتا تھا ایون انٹرنیشنل پلاتفارمز بہاں سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور انہیں شری نگر کے ایسے کچھ ستانوں کا دورہ بھی کرایا جا رہا ہے اور سرکشہ کے لیے آج سے بھی وہاں پر پرستیتیاں جو ہیں ان میں کافی صدھار ہوا ہے بدلہ ہوا ہے یہ دیکھنے کا موقع بھی وہاں پر لوگوں کو ملے گا اب بلکل ظاہر طور پر پانچ اگرس 2019 کے بعد میں کئی ایسے گدم اٹھائے گئے نا صرف سیکیورٹی فرنٹ پر بلکہ ڈیولپنٹ کے فرنٹ پر بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یوئی سے بھی ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے جو بڑے گروپس ہیں وہاں پر وہ بھی وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر طور پر جمہو کشمیر کی جو تصویر ہے وہ بدل رہی ہے تو ایسے میں ظاہر طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پانچ اگرس 2019 کے بعد کچھ ڈیپلومیٹس کو یہاں سے ڈلی سے لے جائے بھی گیا تھا جمہو کشمیر کی آبو ہوا دکھانے کے لیے وہاں کا ماحول دکھانے کے لیے اور لوگوں سے انٹریکشن بھی اس وقت ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسی بیٹک ہے جہاں پر پردھان منتری موڈی کی ادکشتہ میں جو بھارت ہے وہ اس وقت چیئر کر رہا ہے جی ٹوینٹی کو تو ظاہر طور پر ایسے موقع پر نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ دیش کے ہر راج میں دیش کے ہر یوٹی کے اندر جس میں لڈاک بھی شامل ہے ایسے جو ایونٹس ہیں جی ٹوینٹی سے جڑے ہوئے ایسا ہم نے دیکھا کہ پہلے جو جی ٹوینٹی جب سمیٹس ہوتے ہیں دوسرے دیشوں میں پیچھلی بار انڈونیشن میں ہوا تھا تو وہاں پر ایک یا دو سٹیز کو ہی چونہ جاتا ہے لیکن یہاں پر پورے بھارت میں تمام جو شہر ہیں تمام جو سٹیٹس ہیں وہاں پر میٹنگز کی جارہی ہیں تاکہ بھارت کا اوورال جو آٹلوک ہے وہ دنیا کے سامنے ایک بار آ جائے اور وہیں جمہو کشمیر کے ہم بات کریں جو خوبصورتی کے لحاظ سے جس کو جنت کہا جاتا ہے تو ظاہر طور پر وہاں پر اس میٹنگ اس میں ایک ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ جو ہے وہ کی ہونے والی ہے 22 سے 24 مئی کے بیچ میں تو ایسے میں اس کو کیسے کامیاب بنایا جائے اور جمہو کشمیر کی جو اصل حالات ہیں جن کو کچھ سوشل میڈیا سے جو الگ تصویر جو ہے جمہو کشمیر کی جو وہاں پر شانتی لوٹ آئی ہے وہاں پر اس طرح کی جو پہلے انسیڈنٹس ہوتے تھے یا یوں کہے پتھربازی ہوتی تھی اب وہ بدل رہا ہے سب کچھ تو ایسے میں یہ میٹنگ وہاں کرا کے میسیج یہ بھی جائے گا جس میں پی فائی کنٹریز کے بھی میمبران ہوں گے جو افیشلز ہوں گے وہ بھی میٹنگ کے لیے آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جمہو کشمیر کی جو جمہو کشمیر کو لے کے جو ایک پروپگینڈا چلایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے انتراشتری منچوں پر جیسے کہ آپ نے ابھی کہا تو وہ صحیح تصویر دکھانے کے لیے جمہو کشمیر کی یہ بہتک بہت میتھپورن ہے اور وہیں لڈاک میں بھی بیٹھک ہونے جاری ہمارا جاگلے میں نہیں وہ بیٹھک بھی لڈاک میں ہوگی تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر جی ٹونٹی کے ذریعے ایک بڑا سندیش بھی کنوے کیا جائے گا لیکن ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے قدم اٹھا جا رہے ہیں سیکیورٹی کرٹ کو مضبوط کیا جائے گا کیونکہ نہ صرف جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ جمہو کشمی کا لگ لگ حصوں میں گھومنے کے لئے بھی جائیں گے اور وہیں اس بیچ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر وہاں پر ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی ہیں تو ایسے میں منورٹیز کیوں کو کس طرح سے سیکیور کیا جائے امرانہ تیاتیہ کے لئے جو ایرنجمنٹس ہوں گے خاص طور سے ان کو کیسے بکتا کیا جائے اور آنے والے دنوں میں جو ٹورزم کا جو انفرکس ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے تو ان کو کس طرح سے وہاں پر سرکشت ماحول میں وہاں پر وہ گھومنے فرنے آرام سے جا سکتے ہیں ان تمام پہلووں پر سرکش ہے ایک اہم مددہ ہے جس پر اس بیٹھک میں چرچ ہوگی وہی وکاس کی بات کریں تو ہم نے اس سال ہی دیکھا ہے کہ بجٹ میں ایک لاکھ کروز سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ آلٹ ہوا ہے جمہو کشمیر کو تو ایسے میں وکاس کی جو رفتار ہے وہ کیسے تیز ہوگی اس پر بھی کیونکہ چیز سیکرٹری بھی ہمیں موجود ہے اس پر بھی اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی جس میں بلکل شیلیندر اور ان سبھی طاقتوں کو ایک کڑا سندیش بھی یہاں سے دینے کی کوشش کی جائے گی جب تمام ڈیلیگیٹس یہاں پہنچیں گے اور الگ الگٹوریس شکریہ ہم سے جوڑنے